تو اس اینیمی کی شروعات ایک جادوی دنیا سے ہوتی ہے جہاں کہ لوگ اپنا زیادہ تر کام میجک سے ہی کرتے تھے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ میجک کا استعمال کرتے ہیں ان کے فیس پر ایک مارک بنا ہوا تھا لیکن یہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے فیس پر کوئی بھی نشان نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ میجک استعمال نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہاں ہر اس انسان کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر اسے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جن کے فیس پر کوئی مارک نہیں ہے اب ہم ایسے ہی ایک لڑکے کو شہر سے دور جنگل میں ورک آؤٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا ورک آؤٹ دیکھ کر جنگل کے جانور بھی شوق ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت بھاری بھاری ویٹس کو بھی بڑی آسانی سے اٹھا رہا تھا اس لڑکے کا نام میش ہے اب میش ورک آؤٹ کرنے کے بعد کریم پف کھانے لگتا ہے کیونکہ اسے سب سے زیادہ وہی پسند ہے اور وہ کریم پف کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس طرف ہم اسی جنگل میں ایک گھر کو دیکھتے ہیں جہاں میش کے فادر جن کا نام ریگرو تھا وہ کافی پی رہے تھے ریگرو میش کی بہت کیر کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ میش کے ساتھ دور جنگل میں رہتے تھے ساتھی وہ میش کو باقی لوگ اسے ملنے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ میش کے فیس پر مارک نہیں ہے اور اسی وجہ سے باقی لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے اب اسی وقت اس گھر کا مین ڈور ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں میش آیا تھا میش بہتی انوسینٹ لڑکا ہے جس کی وجہ سے اسے کبھی بھی یاد نہیں رہتا کہ دور کیسے اوپن کرتے ہیں جس کے قارن وہ ہمیشہ اپنے فادر سے ڈانٹ کھاتا ہے اب ریگرو میش کو گھر پر رکنے کا بول کر خود کچھ سمان لینے چلے جاتے ہیں پر آج میش کے کریم پوف پر سیل لگی تھی اس لیے وہ اپنے فیس کو ڈھک کر شہر میں کریم پوف لینے آ جاتا ہے پر جب وہ شاپ کیپر کو پیسے دے رہا تھا تب گلتی سے اس کی فیزیکل پاور کی وجہ سے کوئنز بینڈ ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر شاپ کیپر بھی احران تھا تب ہی ہوا کے قارن اس کا ہود ہٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے ہی وہاں کھڑے لوگ دیکھتے ہیں کہ میش کے چہرے پر مارک نہیں ہے تو وہ لوگ شاک ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ایک پاس والی پولیس ٹیشن کے سینئر آفیسر کو یہ بات بتا دیتا ہے ایدھر میش گلتی سے ایک دوسرے آفیسر سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس آفیسر کی یونیفارم خراب ہو جاتی ہے اس لیے وہ میش پر گصہ کرنے لگتا ہے تو میش اس سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ آفیسر کچھ نہیں سنتا اور میش کا کریم پوف نیچے گرا دیتا ہے جسے دیکھ کر میش اس آفیسر کی یونیفارم فار دیتا ہے اسی وقت وہاں وہ سینئر آفیسر بھی آ جاتا ہے جس کا نام بریڈ تھا اب بریڈ میش کو دھیان سے دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ریگرو آ کر جلدی سے میش کو وہاں سے لے جاتا ہے پر بریڈ ان دونوں کے پیچھے اپنا ایک ٹریکنگ برڈ بھیج دیتا ہے دوسری طرف ریگرو میش کو باہر جانے کے لیے ڈاٹنے لگتا ہے اور اسے پنشمنٹ کی طور پر ورک آؤٹ کرنے بھیج دیتا ہے لیکن میش کے وہاں سے جانے کے بعد اس ٹریکنگ سسٹم کی مدد سے بریڈ وہاں آ جاتا ہے اور ریگرو کو ٹورچر کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ میش ابھی کہا پر ہے پر ریگرو اسے کچھ نہیں بتاتا اسی وقت ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریگرو جب ینگ تھا تب اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا اس لیے وہ اپنی لائف سیکریفائز کرنے کے لیے ایک جگہ چلا گیا جہاں اسے میش ملتا ہے جسے اس کے پیرنٹس نے وہاں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے پاس میجک نہیں تھا پر ریگرو نے میش کو دیکھ کر ڈیسائیٹ کر لیا تھا کہ وہ میش کو پالے گا کیونکہ ان دونوں کا اب دنیا میں کوئی اور نہیں تھا اب ہم واپس پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں بریڈ نے ریگرو کو نیچے گرا دیا تھا تب ہی وہاں میش گیٹ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور بریڈ کے جونیس کو انجرٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بریڈ میش پر ایک پاورفل اٹیک کرتا ہے پر میش اس اٹیک کو بس اپنے ہاتھ سے سائٹ فیک دیتا ہے اور بریڈ کے باقی اٹیکس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے ساتھی وہ بریڈ کو بس ایک سٹک فیک کر نیچے گرا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر بریڈ سمجھ جاتا ہے کہ میش فیزیکلی بہت سٹرونگ ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اور میری ٹیم تم دونوں کا پیچھا چھوڑ دے تو تمہیں دیوائن ویجنری کا ٹائٹل حاصل کر کے اس کے ساتھ ملنے والے پیسے ہمیں دینے ہوں گے ورنہ ہم تم دونوں کا پیچھا کرتے رہیں گے یہ سن کر میش مان جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فادر کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتا تھا اب اگلے دن میش اپنے فیس پر نکلی مارک بنا کر ایک اکیڈمی میں انٹرینس اگزام دینے آ جاتا ہے کیونکہ اسی اکیڈمی کے کچھ ٹاپ سٹوڈنٹس کو ڈیوائن ویجنری کا ٹائٹل ملتا تھا اسی وجہ سے وہاں پر بہت سے سٹوڈنٹ انٹرینس ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن میش تو بلکل بھی نروس نہیں تھا بلکہ وہ تو آرام سے وہاں اپنے فیزیکل ٹریننگ کرنے لگتا ہے جسے دور سے انٹرینس اگزام کا انویج لیٹر جس کا نام کلوٹ تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا پر وہ یہ دیکھ کر فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے کیونکہ اس میجک اکیڈمی کے انٹرینس ٹیسٹ کو دینے آئے باقی سبھی سٹوڈنٹس بلکل سیریس تھے پر میش بلکل بھی نہیں اب کلوٹ سبھی سٹوڈنٹس کے سامنے آ کر ان کو پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بتاتا ہے جس میں ان سبھی کو اپنے میجک سے ایک پیپر پر لکھے لیٹرز کو سیکوئنس میں لگانا تھا لیکن میش کے پاس میجک نہیں تھا اس لیے وہ ان لیٹرز کو ڈر آ کر سیکوئنس میں کر دیتا ہے ساتھی میش باقی سبھی ٹیسٹ کو بھی اپنی فیزیکل پاور سے سب سے اچھے سے کلیئر کرنے لگتا ہے لیکن یہ دیکھ کر کلوٹ جیلس ہو جاتا ہے کیونکہ میش کلوٹ کے ریکارڈز کو بھی توڑ رہا تھا اس لیے کلوٹ ان سبھی سٹوڈنس کو ایک نیا ٹاسک دیتا ہے جس میں ان سبھی کو دیئے ہوئے ٹائم میں بھول بھولائیا سے باہر نکلنا تھا ساتھی کلوٹ ایک لیمن نام کی لڑکی کو میش کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے اور لیمن بھی اس کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ وہ گریب پریوار سے تھی اور کلوٹ نے لیمن کو اس کام کے بدلے اکیڈمی میں ایڈمیشن دینے کا وعدہ کیا تھا اب لیمن کچھ دیر تک تو میش کا ٹائم ویسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن بعد میں میش لیمن کو اکیلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے جہاں میش کے جانے کے بعد لیمن ایک مصیبت میں پڑ جاتی ہے جس میں اسے ایک پہلی کا جواب دینا تھا پر لیمن کو وہ جواب نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے ایک کریچر لیمن کو مارنے والا تھا پر اسی وقت میش وہاں آ کر اس کریچر کو بے ہوش کر دیتا ہے جس کے قارن لیمن کو میش سے پیار ہو جاتا ہے لیکن اب یہ ٹاسک پورا کرنے میں بہت کم سمیں بچا تھا ساتھی باقی سٹوڈنٹس نے بھی ٹاسک پورا کر لیا تھا تو میش لیمن کو لے کر دیوار توڑتا ہوا اس گھول بلیئے کو پار کر کے ٹاسک پورا کر لیتا ہے لیکن باقی بچے اس پر چیٹنگ کا الزام لگانے لگتے ہیں تو لیمن یہ سب دیکھ کر کلوٹ کی سچائی سب کو بتا دیتی ہے پر اس سے کلوٹ بلکل فرسٹریٹ ہو کر ان دونوں کو انٹرینس ٹیسٹ میں فیل کرنے کا ڈیسیزن لے لیتا ہے لیکن تب ہی وہ اس اکیڈمی کا ہیڈ ماسٹر آ کر کلوٹ کو ڈاٹتے ہوئے میش کو وہاں سے لے جاتا ہے جس کے بعد وہ میش کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ میش ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ اپنی طاقت کا استعمال لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے کرتا ہے اس لیے ہیڈ ماسٹر میش کو اکیڈمی میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں آگے ہم انٹرینس ٹیسٹ کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں فن نام کا سٹوڈنٹ اپنے روم میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کہیں میش جیسا سٹوڈنٹ اس کا روم میٹ نہ بن جائے کیونکہ اسے میش عجیب لگا تھا پر تب ہی میش وہاں آ جاتا ہے کیونکہ وہی اس کا روم میٹ تھا اس بات سے فن تھوڑا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اسی وقت میش فن سے پوچھتا ہے کہ کوئی ڈیوائن ویجنری کیسے بن سکتا ہے اس پر فن اسے بتاتا ہے کہ تمہیں ڈیوائن ویجنری بننے کے لیے الگ الگ ٹاسک میں سب سے اچھا پرفارم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں گولڈ سلور یا برونز کوئنس ملیں گے اور اگر تمہارے پاس آخری سمیسٹر تک سب سے اچھے کوئنس ہوئے تو تمہیں ڈیوائن ویجنری بنا دیا جائے گا یہ سن کے میش گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا اگلے دن ان کی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں ٹیچر انہیں جھاڑو کو کنٹرول کرنا اور اس پر اڑنا سکھاتی ہے لیکن میش نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب نہیں کر سکتا تھا اس لیے ایک لڑکا اس کا مزاک اڑانے لگتا ہے اور میش کو ایک ریس کے لیے بھی چیلنج کر دیتا ہے لیکن اس ریس کو اپنی سپیٹ کی وجہ سے میش ہی جیت جاتا ہے کیونکہ بھلے ہی اسے جھاڑو کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا پر وہ جھاڑو فیک کر اس پر بیٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا آگے ہم کیویل نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اس اکیڈمی کا ایک اول سٹوڈنٹ تھا ساتھ ہی اس کا اس اکیڈمی کے وائز پرنسپل سے اچھا ریلیشن تھا اس لیے وہ ہمیشہ نئے سٹوڈنٹس کو پریشان کرتا تھا اور اس بار میش اس کا ٹارگیٹ تھا اس لیے وہ میش کو لالش دیتا ہے کہ وہ اسے ڈیوائن ویجنری بنانے میں مدد کرے گا پر بدلے میں میش کو اس کا کام کرنا ہوگا تو بھولا میش اس کے لیے مان جاتا ہے اور اس کے سارے کام کرنے لگتا ہے جیسے جوتے ساف کرنا اور بک اٹھانا اوپر سے کیویل فن کو ڈرا کر میش کی بکس فڑوا دیتا ہے پر میش فن کے ساتھ ہمیشہ اچھا بھی ایو کرتا تھا اس لیے فن آگے اس کام کو کرنے سے منع کر دیتا ہے جس سے گصہ ہو کر کیویل اسے ٹارچر کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں میش آ جاتا ہے اور سبھی چیزیں جاننے کے بعد وہ کیویل کا فیس جمین پر دے کر مارتا ہے اسی وقت وہاں وائز پرنسپل آ جاتے ہیں پر وہ تو کیویل کی ہی سائیڈ لے رہے تھے اس لیے میش اسے گھڑے میں دفنا دیتا ہے پر اس کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر کو اوپر سے میش کو نکالنے کے آرڈرز ملتے ہیں لیکن ہیڈ ماسٹر جانتے تھے کہ میش اچھا لڑکا ہے اس لیے وہ ان آرڈرز کو جلا کر میش کو ماف کر دیتے ہیں آگے میش کے پاس ایک ٹاوب نام کا سٹوڈینٹ آ کر اسے اپنے گروپ کے ساتھ ڈوو لوگ گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ میش کی جھاڑو والی ریس سے امپریس ہو گیا تھا پر میش کی گیم نہیں کلنا چاہتا تھا پر وہ منع نہیں کر پاتا اگلے دن ڈوو لوگ گیم شروع ہو جاتی ہے جس میں پلیئرز جھاڑو پر اڑتے ہوئے گول کرتے تھے لیکن میش اڑ نہیں سکتا تھا اوپر سے اس کی ٹیم ہار رہی تھی اور تو اور دوسری ٹیم کے پلیئرز نے ٹاوم کو انجرڈ بھی کر دیا تھا تو یہ سب دیکھ کر میش اپنے پیر تیز تیز چلاتے ہوئے اڑنے لگتا ہے اور اپنی ٹیم کو تھاؤزن گولز کرا کر میچ جتا دیتا ہے جس کی وجہ سے میش کو ایک سیلور کوئن بھی مل جاتا ہے ساتھی ٹوم میش کے دوز بھی اس سے بہت خوش تھے اس طرف ہم لینس نام کے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو ان سب چیزوں سے جیلیس ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کا علاج کرانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس کا ڈیوائن ویجنری بننا ضروری تھا اس لیے لینس میش کے پاس آ کر اور اس کے فرینڈز کو ایک بوٹل میں قید کر لیتا ہے اور میش کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ بوٹل لینے میں کامیاب ہو گئے تو میرے دو کوئنز تمہارے ہو جائیں گے ورنہ تمہیں اپنا کوئن مجھے دینا ہوگا تو میش اس کے لیے مان جاتا ہے اور لینس سے بوٹل چیلنے کی کوشش کرتا ہے پر میش اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ لینس نے اپنے گرائیوٹی میجک سے اسے نیچے گرا دیا تھا ساتھی لینس کے فیس پر دو مارکس تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ میجک میں باقی سب سے زیادہ طاقتور تھا اب لینس اس بوٹل کو پہاڑی سے نیچے گرا دیتا ہے پر میش اپنی سپیٹ کا استعمال کر کے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اس بوٹل کو واپس لے آتا ہے لیکن اس میں میش کے دوست نہیں تھے جسے دیکھ کر میش سمجھ جاتا ہے کہ لینس ایک اچھا انسان ہے وہ بس اپنی بہن کے لیے یہ سب کر رہا ہے اس لیے وہ لینس کی پاکٹ سے اسلی بوٹل نکال کر لڑائی کے لیے منہ کر دیتا ہے جسے سن کر لینس بھی سمجھ جاتا ہے کہ میش برا نہیں ہے اس لیے وہ اپنے سلور کوئنز میش کو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اکیڈمی کے ہر سٹوڈنٹ کو تین گروپس میں بات دیا گیا ہے جہاں میش اور اس کے دوست ایڈلر گروپ میں تھے اس طرف میش اینڈ فن اپنا ایک اسائیمنٹ کرنا بھول گئے تھے تب ہی وہاں لینس آ کر ان کی مدد کرنے لگتا ہے اس اسائیمنٹ میں سٹوڈنٹس کو ایک بولنے والی ریڈش کو اپنے میجک سے چھپا کر ایک پوشن بنانا تھا پر میش کے پاس میجک نہ ہونے کی وجہ سے وہ مولی کو ٹورچر کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے مولی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے پر میش اسے تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کا استعمال کر کے پوشن بنانے لگتا ہے لیکن وہ پوشن کی جگہ کریم پوف بنا دیتا ہے جسے دیکھ کر فن اور لینس حیران تھے آگے وہ سب جنگل میں آ جاتے ہیں کیونکہ سب ہی گروپس کو ایک ٹاسک ملا تھا جس میں انہیں کچھ خاص کورپینز کو مار کر کر کرسٹل کلیک کرنے تھے پر میش جنگل میں کھو جاتا ہے جہاں گھومتے ہوئے وہ ایک ڈاٹ نام کے لڑکے سے ٹکرا جاتا ہے جسے لڑکیوں کی اٹینشن پانا اور خود کی تعریف کرنا بہت پسند تھا تب ہی ان دونوں کو ایک لڑکی کے آواز آتی ہے جسے ایک لڑکا پریشان کر رہا تھا تو ڈاٹ اس لڑکے پر اٹیک کر کے اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی ڈاٹ کو تھینکیو بولتی ہے اور اپنی خوبصورتی سے اسے دیوانہ بنانے لگتی ہے جسے دیکھ کر ڈاٹ بلکل پاگل ہو جاتا ہے لیکن میش اس لڑکی کو بلکل اگنور کر رہا تھا جسے دیکھ کر وہ لڑکی میش کو بھی اپنے جال میں فسانے کے لیے ایموشنل ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے سلوہ نام کا لڑکا بہت پریشان کرتا ہے پر اس بات کا میش پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ڈاٹ سلوہ کو بھلا بھرا بولنے لگتا ہے تب ہی وہاں سلوہ آ جاتا ہے جو اکیڈمی کے دوسرے گروپ یعنی لینگ گروپ سے تھا اب ڈاٹ اس لڑکی کو بچانے کے لیے سلوہ سے لڑنے لگتا ہے لیکن سلوہ ایک سینئر سروڈنٹ تھا اس لیے وہ آسانی سے ڈاٹ کو بہت انجرڈ کر دیتا ہے ساتھی ڈاٹ کے انجرڈ ہو جانے کے بعد وہ لڑکی بھی اپنی سچائی بتاتی ہے کہ وہ اصل میں سلوہ کے ساتھ ہی تھی اور وہ جھوٹ بول رہے تھی کہ سلوہ اسے پریشان کرتا ہے اسی وقت سلوہ سے میش کا کریم پفوی نیچے گر جاتا ہے تو یہ سب دیکھ کر میش سلوہ کو پیٹنے لگتا ہے اور اس کی بنائی ہر شیل کو بس اپنے ہاتھ سے توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر سلوہ بہت ڈر جاتا ہے کہ میش اسے جان سے مار دے گا تب ہی وہاں بہت بڑا سکورپیو آ جاتا ہے پر میش اسے بھی ایک تھپڑ میں دور فیک دیتا ہے ادھر یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی گھبرا گئی تھی اس لیے وہ میش سے بچنے کے لیے رونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے لیکن میش اسے بھی شپلیکس دے کر اس کی گردن توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ لڑکا لڑکی میں بھیدباو نہیں کرتا تھا آگے میش کو سکورپیو کے کرسٹل سٹار کے بدلے دو سلور کوئن اور مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سبھی سلور کوئن ایک گولڈ کوئن میں بدل جاتے ہیں جسے دیکھ کر لینس میش کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں لینگ گروپ سے سنبھل کر رہنا ہوگا کیونکہ اس گروپ میں کچھ سٹورنٹس کی ٹیم ہے جو دوسروں سے کوئن چھینتے ہیں اور سلوہ بھی ان میں سے ایک تھا پر میش گلتی سے اسی ٹیم کے روم کے باہر آ جاتا ہے ایدھر اس ٹیم کا لیڈر جس کا نام ایویل تھا وہ سلوہ کو ڈال میں بدل دیتا ہے کیونکہ وہ میش سے کوئن چھیننے والا مشن پورا نہیں کر پایا تھا ایویل اور اس کی ٹیم ایک طرح کا کلٹ گروپ تھی جن کا ماننا تھا کہ اس کی دنیا کو چلانے والے اچھے لوگ نہیں ہیں اس لیے وہ سب لوگ ڈیوائن ویجنری بن کر اس دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے اسی وقت میش دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کا روم ہے پر جب وہ وہاں ان سب کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایویل میش کا گول کوئن چاہتا تھا اس لیے وہ میش پر سلوہ کے پپٹ سے اٹیک کرتا ہے لیکن میش اس پپٹ کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے سلوہ واپس نارمل ہو جاتا ہے تب ہی ایویل ایک ڈال سے میش کو پکڑ کر اس کا گول کوئن لے لیتا ہے یہ دیکھ کر میش بینہ کچھ کیے سلوہ کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے پر اصل میں میش نے اپنے گول کوئنز کو اس ڈال کے بٹن کے ساتھ بدل دیا تھا اور یہ بات ایویل کو میش کے جانے کی بات پتا چلتی ہے ادھر میش سلوہ کو اکیڈمی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتا ہے جسے دیکھ کر سلوہ کو بھی گلڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ میش کو پریشان کر رہا تھا اور میش نے اس کی مدد کی آگے لیون میش اور اس کے دوستوں کو بتاتی ہے کہ لینگ گروپ کے پاس پانچ پانچ کوئن ہے اور باقی گروپ کے پاس بس دو تو یہ دیکھ کر وہ سب کوئنز اکھٹا کرنے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں آگے میش کو ایک گلتی کی وجہ سے پنشمنٹ کے طور پر آؤلز کا گھر صاف کرنے کو کہا جاتا ہے جہاں لینگ بھی میش کی مدد کرنے کے لئے آ گیا تھا پر تب ہی ایویل کے گروپ کے دو لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اپنا گولڈ کوئن دارف پر لگا کر انہیں فائٹ کے لئے چیلنج کرتے ہیں اس کے بعد ان میں سے ایک لینگ پر اٹیک کرتا ہے اور دوسرا میش کو پانی میں گرا کر شاک میں ٹرانسوم ہوتے ہوئے پانی میں آ جاتا ہے پر پانی میں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ میش پانی کے اندر بھی کسی راکٹ کی طرح تیر رہا ہے جسے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اب میش اس بندے کو پیٹنے لگتا ہے اور دوسری طرف لینز بھی اس دوسرے لڑکے کو اپنے گراویٹی میجک سے ہرا دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ان کا گولڈ کوئن لے لیتے ہیں پر تب ہی وہاں ان کا ماسک والے ایک ساتھی آ کر ان دونوں کو وہاں سے لے جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں حیران تھے کیونکہ اس نے اپنی سپیشل آئی سے لینز کے گراویٹی میجک کو بلوک کر دیا تھا ساتھی اس کی سپیڈ میش سے بھی بہت تیز تھی اگلے دن میش اور اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ سکول میں کچھ سٹوڈنٹس کے میجک کو کوئی نکال کر اکھٹا کر رہا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس بیمار ہو رہے تھے اس لیے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے لینز میش اور باقی سب کے ساتھ سکول میں گھومنے لگتا ہے جہاں گھومتے ہوئے انہیں لیمن دیکھتی ہے جو عجیب طریقے سے چل رہی تھی کیونکہ وہ ڈال بن گئی تھی تو اس بات کی وجہ پتہ کرنے کے لیے وہ لوگ لیمن کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن اچانک سے لیمن کہیں گائب ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھی ایک ڈیڈ اینڈ پر آ جاتے ہیں تب ہی لینز پتہ کرتا ہے کہ وہاں ایک ہیڈن گیٹ ہے لیکن وہ بہت بھاری تھا پر میش اس گیٹ کو نکال کر اکیڈمی سے باہر فیک دیتا ہے اس کے بعد وہ سب اس ہیڈن پلیس پر جانے لگتے ہیں جہاں ان کے سامنے ایویل کی ٹیم کا ایک لڑکا کھڑا تھا تو اس اکیلے لڑکے کو دیکھ کر ڈاٹ اسے لڑنے کے لیے آگے جاتا ہے اور اسے اپنے ایکسپلوشن میجک سے انجورٹ کر دیتا ہے تب ہی میش اچانک سے اس ماسک والے بندے کے سامنے آ جاتا ہے ساتھی ڈاٹ اور فن بھی اسی ٹیم کے دو ڈبل لائنر سٹوڈنٹس کے سامنے آ جاتے ہیں اوپر سے لینز کے پاس بھی اسی ٹیم کا ایک سٹوڈنٹ آ جاتا ہے جو بہت طاقتور تھا اب وہ سٹوڈنٹ لینز پر اپنی مرڈ بال سے اٹیک کرتا ہے جسے لینز نہیں بچ پا رہا تھا ساتھی جب بھی لینز اس بندے پر اٹیک کرتا ہے تو وہ اپنی مرڈ میجک کی مدد سے بچ جا رہا تھا لیکن کچھ دیر تک ایسے چلتے رہنے کے بعد لینز اس بندے کی ٹیکنیک کو اچھے سے سمجھ جاتا ہے تو وہ بندہ باقی بچوں کی ایکسٹریک کی ہوئی پاور سے بنا پوشن پلا کر ایک مرڈ کا بہت بڑا مانسٹر بنا کر اس سے لینز پر اٹیک کرتا ہے لیکن لینز اپنے لیور ٹو کے گریوٹی میجک سے وہاں کئی پیلرز کھڑے کر دیتا ہے جو پیلرز اس مانسٹر کو اپنی اپنی ڈائریکشن میں کیچ کر ڈسٹرائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ ہار جاتا ہے ادھر وہ ماسک والا بندہ میجک کو بتاتا ہے کہ اس کا بچپن بھی میجک کی طرح تھا کیونکہ اس کے پاس جو آئی ہے اسے دوسروں کا میجک کچھ سمجھ کے لئے بلوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیرنس اس سے ہیٹ کرتے تھے اس کے بعد وہ بندہ میجک کو بتاتا ہے کہ لیمن کا میجک ایکسٹریک کیا جا رہا ہے اور کچھ دیر بعد جب اس سے سارا میجک نکال لیا جائے گا تو لیمن کبھی میجک استعمال نہیں کر پائے گی یہ سن کر میش اس بندے پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ ایک میجک فیلڈ بنا کر میش کی سپیڈ اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتا ہے جس کی وجہ سے میش اس سے نہیں لڑ پا رہا تھا کبھی میش اچانک سے زمین پر زور سے پیر مارتا ہے جس کے شوق سے وہ فیلڈ ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد میش اس بندے کو بورے طریقے سے پیٹتے ہوئے ہرا دیتا ہے اور وہ بندہ میش سے کہتا ہے کہ تم ایویل کو نہیں ہرا پاؤگے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کریم پف ضرور کھائیں گے یہ سن کے اس بندے کو گلٹ محسوس ہونے لگتا ہے اس طرف ہم ڈاٹ اور فن کو دیکھتے ہیں جن کے سامنے مائلو اور لب نام کے دو ڈبل لائنر تھے جو اسی ٹیم کا حصہ تھے اب لب ان دونوں پر اٹیک کرتی ہے جسے ڈاٹ روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لب ایک ڈبل لائنر ہونے کی وجہ سے بہت طاقتور تھی جس کی وجہ سے ڈاٹ پٹنے لگتا ہے تب ہی لب ڈاٹ اور میش کا مزاک اڑانے لگتی ہے جس سے ڈاٹ گصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ میش نے اس کی جان بچائی تھی اسی وقت ڈاٹ کے فور ہیٹ پر ایک مارک آ جاتا ہے جو ایک سپیشل مارک تھا جس کی وجہ سے جب اس مارک والے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں تو ان کی ماجیکل پاور بڑھ جاتی ہے اب ڈاٹ لب کے ماجیک کو آسانی سے ڈسٹرائی کر کے اس پر اٹیک کرتا ہے جس کے کارن لب ڈر کے ہار مان لیتی ہے تب ہی مائلو ڈاٹ پر اپنے سٹون مانسٹر سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈاٹ بہت انجرڈ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں فین کا بھائی آ جاتا ہے جو ایک ڈیوائن ویجنری تھا جسے ہیڈ ماسٹر نے سکول میں کسی کو پکڑنے کے لیے بلائے تھا اب وہ ڈیوائن ویجنری مائلو کو ڈاٹ پر حملہ کرتے دیکھ اسے بری طرح پیٹ دیتا ہے تب ہی وہاں میش بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر فین کے بھائی کو لگتا ہے کہ جسے وہ پکڑنے آیا ہے وہ وہی ہے اس لیے وہ میش پر اپنی سوارٹ سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن میش ان سوارٹ کی چیئر بنا لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈیوائن ویجنری سمجھ جاتا ہے کہ یہ میش ہے جس کے بارے میں ہیڈ ماسٹر نے اسے بتایا تھا اب وہ میش سے کہتا ہے کہ تمہیں ایویل کو ہرا کر ڈیوائن ویجنری بننا ہی ہوگا آگے میش لیمن کو بچانے کے لیے ایویل کے پاس آ جاتا ہے جہاں ایویل کچھ سٹوڈنٹس میں سے میجک پاور نکال رہا تھا تب ہی ایویل میش سے کہتا ہے کہ تمہارا گولڈ کوئن مجھے دے دو کیونکہ یہ ورڈ گلت طریقے سے چل رہا ہے یہاں بینا میجک والے لوگوں کو بس سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے پر انہیں تو مار ہی دینا چاہیے اس لیے میں ڈیوائن ویجنری بن کر سسٹم بدلنا چاہتا ہوں اس پر میش ایویل سے بولتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں یہ کوئن تمہیں دے دوں گا ورنہ تمہیں لیمن کو چھوڑنا ہوگا یہ سن کر ایویل اس کے لیے مان جاتا ہے اور میش پر اپنے ایسیڈ والے پپٹ سے اٹیک کرتا ہے لیکن میش انہیں بولنگ بول کے طریقے سے ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ایویل وہاں فن کو لے آتا ہے جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے پپٹ بنا لیا تھا اب ایویل فن کے پپٹ سے میش پر اٹیک کرواتا ہے پر میش کو کچھ نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ اس گولڈ کوئن سے ایویل کے سٹرنگز کو توڑ دیتا ہے جس سے فن نارمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایویل میش کو پپٹ بنا کر اس کی پاکٹ سے گولڈ کوئن نکالنے لگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کریم پف آ جاتا ہے جسے دیکھ کر میش ایویل کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر ایویل کو بری طرح پیٹنے لگتا ہے اب ایویل میش کو بتاتا ہے کہ بچپن میں جب اس کی ماں زندہ تھی تو وہ عام لوگوں کی سیوہ کرتی تھی لیکن انہی میں سے ایک نے اس کی موم کو مار دیا اس لیے وہ عام لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اس پر میش ایویل سے کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان برا ہو تو سبھی کو مار دیا جائے اب ایویل لیمن اور باقی سبھی سٹوڈینٹس کو آزاد کر دیتا ہے دوسری طرف ہم اسی دیوائن ویجنری کو دیکھتے ہیں جسے انوسینٹ زیرو نام کے گروپ کا ایک بندہ گھیل لیتا ہے اور اسی گروپ کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ دیوائن ویجنری اکیڈمی آیا تھا اس طرف میش اور اس کے دوست جشن منانے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایویل کو ہرا دیا تھا تب ہی میش کچھ لانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد وہاں انوسینٹ زیرو کا ایک اور میمبر آ جاتا ہے اور میش کے دوستوں کو سائیڈ ہٹا کر ایویل کو جان سے مارنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ایویل کو کچھ ڈھوننے کے لیے کہا تھا جسے ایویل نہیں ڈھون پایا اسی وقت وہاں میش آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بہت سارے کریم پفس تھے تب ہی چھیک آنے کی وجہ سے وہ کریم پفس اس بندے کی موہ پر جا کر گرتے ہیں جس کے قارن اس کا دھیان میش پر آ جاتا ہے اور وہ سارے کیم پفس زمین پر گرا دیتا ہے جسے دیکھ کر میش کو گصہ آنے لگتا ہے جسے وہ بندہ بھی محسوس کر پا رہا تھا اس لیے وہ سوچتا ہے کہ کہیں جس بندے کو وہ ڈھون رہا ہے وہ میش تو نہیں لیکن اسے یہ بات صحیح نہیں لگتی اس لیے وہ واپس ایویل کو مارنے کے کام میں لگ جاتا ہے پر تب ہی وہاں وہ ماسک والا بندہ بیچ میں آ کر ایویل کو بچا لیتا ہے کیونکہ ایک ایویل ہی تھا جو اس سے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا تھا اب میش اس ماسک والے بندے کو گھائل دیکھ کر اسے ایک ہیلنگ ہینکی دیتا ہے اور پھر گصے میں اس زیرو والے بندے پر ایک پتھر فیکتا ہے لیکن وہ بندہ اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اب وہ بندہ میش پر کئی سارے اٹیکس کرنے لگتا ہے جس سے میش شروع میں تو بچ رہا تھا پر اٹیک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی گھائل ہونے لگتا ہے ایدھر یہ دیکھ کر ایویل کا دل بھی ساف ہو جاتا ہے کیونکہ میش کو وہ دشمن سمجھتا تھا پر میش انہیں بچا رہا تھا اس لیے ایویل میش کو اس بندے کے خطرناک میجک سے اپنے پپٹ کی مدد سے پروٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وہ بندہ اس پپٹ کو توڑ دیتا ہے تب ہی موقع پا کر میش اس بندے کے موہ پر زوردار پنچ مارتا ہے جس سے اس کے چہرے پر لگا گاٹ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے وہ میش سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس میجک کا استعمال کر کے اسے توڑا کیونکہ یہ بہت مضبوط تھا اس پر میش کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ بول دیتا ہے کہ اس کے میجک کا نام پاور ہے یہ سن کر اس بندے کو لگتا ہے کہ میش اسے سچ نہیں بتانا چاہتا اس لیے وہ ایک میرر نکالتا ہے جسے میجک ریفلیک کیا جا سکتا تھا پر میش اس میرر کو اپنے کیک سے توڑ دیتا ہے ادھر میش کے دوست یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میش کے پاس میجک نہیں ہے تب ہی وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے فادر سے جا کر کہتا ہے کہ جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمیں وہ مل گیا ہے دوسری طرف میش کے دوست اسے کہتے ہیں کہ اگر باقی سب کو پتا چل گیا کہ تمہارے پاس میجک نہیں ہے تو تمہارا کیا ہوگا پر میش کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی بلکہ وہ تو مجھ سے کریم پف کھا رہا تھا اب اسی کے ساتھ اس اینیمیک کا سیزن ون یہی ختم ہوتا ہے